یوگی آدھتینات شیوگی آدھتینات عدیق سمود ہے عدیق سمود ہے مانیسی ملائم سنگ جی نے ابھی جو بات یہاں پر کہی ہے اور مجھے اچھا لگا کہ لالو جی آدھ ان کا سمرتھن کر رہے ہیں پردان منطری کے لئے بھلے ہی انہوں نے سمرتھن نہ کیا ہو لیکن آج سمرتھن کر رہے ہیں پتہ نہیں کس بات کے لئے لیکن میں آپ کے مادھیم سے پورے سدن کا دھیان اکرشت کرنا چاہتا ہوں ان مدوں کی اور جو آج ہی سدن کی مریادہ کے بیرود یہاں پر باتیں ہو رہی ہیں اور کس پرکار سے گم رہا کیا جارہا پوری دیش کو ایوڈھیا میں تین پرکار کی پرکرمائیں ہوتی ہیں پنچ کوسی چودہ کوسی اور چوراسی کوسی اور مہدیا اسی پرمپرہ کے انسار چوراسی کوسی پرکرمہ دیش کے سنتوں نے پریاغ راج مہاکمب کے احسر پر دس ہزار سنتوں نے وہاں پر تیہ کیا تھا اور اسی کے انساری پرکرمہ کا یاترہ کا کارکرم تیہ ہوا تھا مہدیا میں سپسٹ کر دینا چاہتا ہوں کی ایوڈھیا میں سیرام جن بھومی جس پر مانیو چتم نیائلے نے لکھ علابات اچین نیائلے کی کھنڈ پیٹھ کے نرنے کے بعد استگنا دیش دیا ہے اس سے پچیس تیس کلومیٹر دور بستی جنپد کے مکھوڑا نامک استان سے جہاں پر مہاراج دسرت نے پتریشتی یگے کیا تھا اس استان سے اس پرکرمہ یاترہ کو پرارمب ہونا تھا اور بسود دھارمک یاترہ تھی اس میں کسی رازنیتی دل کا کوئی استقصیب نہیں تھا بلکل دو سو ڈائی سو سنتوں کس یاترہ میں چلنا تھا اور تیرہ ستمبر تک یہ بیس تین کی یاترہ ہے لیکن جس پرکار سے دھارمک ستندرتا کے مولک ادھکار پر اترپردیش سرکار نے پرہار کیا ہے موڈیا پہلی بار دیکھنے کو ملا ہے کہ لگ بھگ دو ہزار سے دکھ سنتوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور پوری طرح اپمانک کیا گیا ہے یہاں تک کہ ایودھیا جی میں سریو جی کا سنان کرنے والے جو سند ایسے ہیں جو سریو جی کا سنان کرتے ہیں اسی کا جل کا گرھن کرتے ہیں انہیں وہاں سریو جی کا پوجن نہیں کرنے دیا گیا سنان نہیں کرنے دیا گیا جوبرن اٹھے اٹھا کر کے بند کر دیا گیا ان پر لاتیاں چلائی گئی ہیں پوری طریقے سے پانت کر کے سب سے پہلے تو اس سرکار نے ہمارے سمدھانی کو مولک ادھکاروں کا حنن کیا ہے دوسرا جہاں تک استغنہ آتیس کی بات ہے میں یاد دلانا چاہوں گا اس دیس کے انتر سیکلریجم کے نام پر راجنیتی کرنے والے تو کیسے سرکار نے سپریم کورٹ میں ایک سپت پتر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر اس تیہ ہو جائے گا کہ یاد دیا میں بیبادی تو جو دھانچہ تھا وہاں دھانچہ کسی ہندو مندر اس مارک کو توڑ کر کے بنایا گیا ہے تو ہندو بھاؤنو کیون روپ کارے ہوگا آخر یہ ثابت ہو چکا ہے اور یاد دیا میں تیس ستمبر دو ہزار دس کو علاوہ تو چنیہلے کی لکھنو کھنڈ پیٹھ کی پونڈ پیٹھ نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں تینوں جزز نے ایک سور سے کہا ہے کہ بیبادی تو بھومی ہی رام جن بھومی ہے اور جب بیبادی تو بھومی رام جن بھومی ہے تو پھر اس کے لئے کانون بنانے کی ماند اس دیس کا سنتزم آج کر رہا ہے کوئی پاپ نہیں کر رہا ہے ہم اپنے حق کو مانگ رہے ہیں اور ہمیں ہی مانگ کر رہے ہیں کہ یاد دیا میں رام جن بھومی پہ بھومنڈر کا نرمان ہونا چاہیے کانون اس سرکار کو لانا چاہیے کیونکہ سپریم کورڈ میں سبت پتر کانگریس نیٹرک پہ کیس سرکار نے اس سمیں داخل کیا تھا اور اسی کرمیں ہم مانگ کر رہے ہیں اور سنتوں کو ان کے حقوں سے پنچک کیا جا رہا ہے ان کے دھاروی گیاترہ کو پردیبندیت کیا جا رہا ہے انہیں اب پانیت کیا جا رہا ہے اور کس سماج بات کی بات ملائم سنگ جی کر رہے ہیں ادھیاکس ہے کون سے سماج بات کی بات کرتے ایک پریوار بات کی بات کرتے ملیکو پنارے دیس کو ایک کیونکہ دیس کو بے کو پنانے کا کاری کر رہے ہیں اور بے کو پنا کر کے سماج بات کے نام پر سماج کو بے کو پنا کر کے سیکولوری جن کی دھجیاں اڑا رہے ہیں تیس پیس دنگے اتر پردیس کے اندر ہو چکے ہیں موڈیا ایک ورس میں تیس بڑے وڑے دنگے ہر ہر دنگے میں ہندو پرتاڑک ہوا ہے ہندو جیل میں بند ہوا ہے اور یہ سرکار پرمپرہ کی بات کرتی ہے کس پرمپرہ کی بات اس سرکار کر رہی ہے کہ آتنگ بادیوں کے خلاف دائر مقدموں کو واپس لینا کونسی پرمپرہ کا حصہ ہے یہ سرکار یہ سرکار اتر پردیس کے اندر جس پرکار سے سرکاری جمینوں کو کبرستان کے نام پر آبنٹی کر رہا کونسی پرمپرہ کا حصہ ہے جس پرکار سے وہاں پر وہاں کے وہاں کے گریبوں وہاں کے پچھڑی چاہتی وہاں کے نسوچی چاہتی کہ حقوں پر ڈکھے تھی ڈالا کر کے یہ سرکار جس پرکار سے جنگل راج قائم کی اتر پردیس کے اندر آگے وہ کس پرمپرہ کا حصہ ہے اور اسی لئے میں آج کے سماتیم سے آپ سے انڈوٹ کرنا چاہوں گا اتر پردیس سرکار نے اتر پردیس کے اندر ہماری بھارنک بھائنہ کا پانک کیا ہے سنتوں کو پانک کیا ہے اس سرکار کو رہنے کا عدیتار نہیں ہونا چاہیے اسے اتر پرکھاست کیا جانا چاہیے آپ سے میں یہ نوات کروں گا بھارت سرکار سے میں ایمان کروں گا یہ سرکار لڑانے کا کارے کر رہی ہے یار دیارل حسنیم جہادی آتنگ بھائن کو پرسے دے کر کے ہندوں کو پانک کر کے سنتوں کا پانک کرنا چاہتی ہے اور اسی لئے چوراسی کوسی پریگرمہ کو اس نے روکا ہے موڈیا جتنی فورس وہاں لگائی گئی اس کا دسان سے بھی موڈیا اس کا کیوں دسان سے بھی کیوں سرکسہ کے لیے دیکھتی دو سو دھائی سو سنت اپنی دھار میں کیا ترگوستان کتنوں دھن سے نکالتے اس سرکار نے یارتر پر روز لگا کر کے اتر پردیس کے اندر دس کروں لوگوں کو پیڑک کیا ہے اپنانک کیا ہے ان کو پرسان کیا ہے اور یہی نہیں یہ سرکار لگا کر لگا کر ہندو کو پانک کرنے کا کارے کر رہی ہے اور اسی لئے اپنے وآلہم سے انوات کروں گا اس سرکار کو رہنے کا کوئی عدیقار نہیں اسے برخواست کیا جانا چاہیے موسیقی موسیقی